ستائیس مرتبہ کہ ستائیس مرتبہ جنت کی بشارت ملی یہ حدیث بھی امام بحاری ستائیس مرتبہ بحاری شریف میں لے کے آئے اور ہر دفعہ حدیث کا باب مختلف باندھا ہر مرتبہ فضیلت کا باب مختلف باندھا کیا باب؟ باب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارے سا باب جنتی پھر آلہ پھر افضل پھر اشنا مبشنا پھر ابو بکر اور یہ ابو بکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ مروع با بکر یہ کب کے ہیں رسول اللہ دنیا سے چلے گے تب کے کب کے جب رسول اللہ زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے میں بیمار ہو گئے ہوں میرے مسلح کے اوپر اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے امامت کرا سکتا ہے مروع با بکر ابو بکر کروا سکتا ہے ابو بکر کو میری زندگی میں میرے مسلح پہ کھڑا کر دیا جائے آپ لوگ کہانیاں سنتے ہیں اور آج کل تو کہانیاں چل رہی ہیں بعد میں کون سے بعد میں جی رسول اللہ چلے گئے تھے معاد اللہ سارے صحابہ امان سے پھر گئے تھے معاد اللہ بعد میں حلیفہ بنایا گیا بعد میں امام بنایا گیا آؤ دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں تمہاری ہی ہو ہماری ہی ہو اس بات کے اوپر اجمع ہے رسول اللہ کی زندگی کے اندر ابو بکر نے سترہ نمازیں رسول اللہ کے مسلح پہ پڑھائی ہے کوئی اختلاف نہیں اب بات کی بات کہاں سے آگئی اور حضرت عائشہ حد بیان کرتی ہیں حد کہہ رہی ہے میں نے رسول اللہ کو کہا ابو بکر تو بڑے رکی کل کلب ہیں بڑے نرم مداج ہیں بڑے خشیتِ الہی والے ہیں آپ کے مسلح پہ کیسے کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے رونا شروع کر جائیں گے روتے رہیں گے روتے رہیں گے نماز کیسے پڑھائی جائے گی حضرت عمر کو کھڑا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ستائیس مرتبہ امام بہاری حدیث لے کے آئے ہیں ہر مرتبہ مختلف باپ بند ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر کرو ابو بکر کو میرے مسلح پہ کھڑا آپ میں عائشہ کہہ رہی ہیں کیسے کرے رونے والے ہیں رونے والے ہیں رسول اللہ کے مو سے الفاظ نکلے تو کیا نکلے یاد کر لیجئے یعباللہو والمؤمنون یعباللہو والمؤمنون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ کہلہ نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر کو میرے مسلح پہ کھڑا کر بلکہ آسمان سے رب کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ بھی میرے مسلح کے اوپر ابو بکر کے علاوہ کسی کو منظور نہیں کرے گا ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو قبول نہیں کرتا اور مومن بھی کسی کی امامت کو قبول نہیں کرے گا پھر امام مہاری حدیث لے آئے بار بار کیوں لے کی آئے یہ الفاظ وجوہات ہیں مقامات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بار بار کہا بھی اور کئی مقامات کے اوپر بھی کہا سن لیجئے ایک کہانی یہ بھی بنائی ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی جناب حضرت عمر حضرت عمر بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کاغذ لاکے دیجئے مجھے کلم لاکے دیجئے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے یہ بڑی جھوٹ کی لمبی چوڑی ایک داستان بنائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ کے دینا چاہتے تھے اور وہ کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے لکھ کے یہ دینا چاہتے تھے کہ حلیفہ رسول حضرت عمری ہو گئے یہ حدیث میں کہاں پہ آیا ہے یہ حدیث کی کس کتاب میں آیا جو آپ کے دماغ میں ہیں وہ آپ نے حدیث میں من گڑت طویلات کر کے کھڑا کر دیا اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں یہ جو آج آپ معاشرے میں صحابہ کے اوپر تبرہ دیکھ رہے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کے آپ اور میں مجرم ہیں کہ ہم نے جہنمی اور جہالوی جیسے مردودوں کی گفتگو کو سنا صحابہ پہ حملہ آور ہوتے ہوتے پہلے آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ کس کا ہے امیر معاویہ کا کس کا ہے ابو زفیان کا کس کا ہے بنو امیہ کا یہ معاملہ اگر صرف حضرت امیر معاویہ کا ابو زفیان کا بنو امیہ کا ہوتا امانداری سے بتلائیے تو ابو بکر و عمر و عثمان کے اوپر تبرہ کیوں کیا جاتا امیہ عائشہ حفظہ امیہ حبیبہ کے اوپر تبرہ کیوں کیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بنو امیہ سے نہیں ہے مسئلہ سارے صحابہ سے ہے نام آپ کو اور مجھے برگلانے کے لیے ان کے فرنٹ مین ان کے سہولتکار جہنمی کی شکل میں جہالوی کی شکل میں حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کی جائے تاکہ صحابیت کا مقام آپ کی نظروں میں گرا دیا جائے پھر وہ حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کی جائے تکہ موسیقی